ٹرانس فارمر میں آگ لگی تو نیچے کھڑی لاکھوں روپے مالیت کی گاڑی جل کر راک ہو گئی واپڈا کی غفلت ہے واپڈا کو مارا نقصان پورا کرنا چاہیے ٹپی تھانا میں ہم نے درخواست دی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ گورنمنٹ آفیسر کے خلاف ہم درخواست انٹرٹین نہیں کر سکتے میں اپنی زندگی جنہی آگ دفعہ انہیں دیکھ لی ہمارے صاحب اس وقت خواجہ عبرار مختار موجود ہیں یہ جن کی گاڑی ہے جس کو آگ لگی دی ان سے جانتے ہیں سارا واقعہ کیسے پیش آیا یہ بچہ صبح کے ٹائم گاڑی کھڑی کر کے گیا ہے ٹرانس فارمر کے نیچے تو بارش ہوئی ہے تو اس کا شارٹ سرکٹ ہوا ہے ٹرانس فارمر کے اندر پر اس کا آئل لیک ہوئا ہے اس میں آگ لگی ہے پھر وہ ساری آگ جو ہے نا وہ گاڑی پہ آگی ہے پورے کا پورا قصور یہ وابڈا گئے تو وابڈا کو مارا نقصان پورا کرنا چاہیے ہم نے تھانے میں بھی درخواست دی ہے انہوں نے ماری درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا یہ ٹبی تھانہ لگتا ہے اس کو ٹبی تھانہ میں ہم نے درخواست دی ہے تو انہوں نے کوئی انٹرٹین نہیں کیا انہوں نے اس کے خلاف دیا خلاف ایکسین وغیرہ کے خلاف ایس ڈیو کے خلاف ان کی غلطی کی وجہ سے سارا واقعہ پہ یہ پانچ سات دن پہلے سے ہمیں سننے میں آیا ہے کہ اس میں نا شارٹ سرکٹ اس میں ہوا ہوا تھا تو ملے داروں نے ان کو بتایا کہ اس میں پرابلم ہے اس کو ٹھیک کریں تو وہ نہیں آئے ٹھیک کرنے کے لئے تو پیش آیا تھانے والے اس کے پر کوئی قانونی کاروائی نہیں کر رہے ہیں جی نہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ گورنمنٹ آفیسر کے خلاف ہم درخواست انٹرٹین نہیں کر سکتے جو آپ کا دفتر ہے لیس کو کا ادھر گئے ادھر جا کے بتایا ہے کہ ہمارے سے اتنا بڑا واقعہ پیش آئی نقصان کتنی مالیت کا ہوا ہے یہ گاڑی کونسی ہے یہ آلٹس ہے جی 1.6 2021 موڈل ہے یہ تقریبا 55 لاکھ روپے کی گاڑی ہے جی تو وابڈہ تو نہیں کہ ہم صرف تھانے میں ہی گئے ہیں وہاں ہی جا کے ہم نے درخواست دیتی تو اب یہ جو 55 لاکھ کا نقصان ہوا ہے کون ادا کرے گا ہے وابڈہ کی بنتا ہے جی وابڈہ کی غفلت ہے وابڈہ کی ویرسی ہوا ہے کہتا ہے آپ کو کہ پاکستان میں ایسا ممکن ہوتا ہے کہ نقصان ہوا ہے آپ کا اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ وابڈہ کی غفلت ہے تو وہ آپ کا نقصان ادا کرے گی یا پھر کوئی حکومت سے آپ کی اپیل ہو کہ حکومت اس پہ ایکشن لے لازمی ہوں کو ایکشن لینا چاہیے کیونکہ سارے کا سارا وابڈہ تو حکومت کے انڈری ہے کوئی پرائیویٹ ادارہ تو نہیں ہے ان کو چاہیے میرا نقصان پورا کریں گاڑی آپ کی ریگولر یہی پہ کھڑی ہوتی تھی پارک ہوتی تھی یا پھر کسی اور جگہ پر اتفاقاً اس دن بچہ آپ کا یہاں پر پارکنگ پہ گاڑی لگا کر چلا گیا جی نہیں گاڑی اندر پارک ہوتی تھی اندر جگہ نہیں تھی اندر پارکنگ ٹوٹی ہوئی تھی ٹوٹی ہونے کی وجہ سے تو گاڑی باہر پارک ہی تو یہ سامنے بلکل ڈبل ون ڈبل دو گئی گاڑی اور چند قدم کے فاصلیں ہیں اب تو یہ بلکل آپ کے سامنے گاڑی بلکل زیرو ہو چکی ہے اس وقت آپ یہاں پر پہنچے ہیں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو جگی جی مکمل طور پر تباہ ہوگی تھی گاڑی تو یہ محل میں اگر آپ اس کو کباریے کو بھی دینا چاہے تو وہ نہیں لے گا آپ کے سامنے یہ گاڑی کی پوزیشن کباریے والی بھی نہیں اگر ہوتی تو ہم یہاں سے اٹھوا دیتے ہیں یہ آپ نے اٹھوائی نہیں آسے جی نہیں یہاں پہ پڑی ہے ہمارے سار اس وقت اینی شاہد محمد عباس موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں عباس سب کی کردے دوسری کتے ہندے ہوتے ہیں گھڑی جو اگر لگی ہے کی واقعہ پیش سارا جدو آئے گھڑی نو اگر لگی موقع دے مجھو دی گیسا ہاں ایتے بیٹے ساسی اندر بلاسٹو آیا اپر ہوں بس آب آز آئی ہے سانو سار سمجھ نہیں لگی کہ اتنی زیادہ آگ سی کہ سانو پہ ان سمجھ نہیں لگی دوڑاں لگیاں لوگ آنے اہی دو چار لوگ پہ انجو سا دوڑاں آگے دوسری آگے گھڑیاں پہ چھانیاں ورنہاں آگے نے ہر چیز لگی جبانی لگی سی لوگ چھتا آئے جاڑ کے در رسطہ سارا بلاگ ہو گیا تھے بس اسی بھائن اللہ نے امد دیتے بھائی سانو پہ انہوں کہ انہوں نے گھڑیاں پہ انہوں آگے چاہو کٹی تیتے تاڑے پہ انہوں مجھے ہیں پہ انہوں نے پہ انہوں نے بچل موکے تھی بھائنہ ہی مجھے ہیں بس اللہ نے جو بھی سانو نہیں سانو کو گڑیاں سی گڑیاں تھے کھلوتی سی جدو آری جدو آپ گڑیاں پہ انہوں نے جیس طرح لگیاں اس طرح لگیاں لگیاں ہوگی ٹھیکے تے کوئی نہیں سمجھ اللہ نے کیتا جو بھی کوئی بھائنگے نہیں آیا پورے چاہو کچھ آگی ہیسی بھائیں مجھے آیا کس طرح؟ مجھے آیا تماما کہ اپنے ٹیم وارے سکیو آلے بار جائے نیکو دیکھ اے اینٹے بعد انہوں نے پاہ ینا بچہ آیا اے نترانس فارم غیرہ جو بھی گا میٹر فکر جل چکے سانے انہیں کو میٹر دیکھ نہیں جدے چلے نے اے پاہ ینا کو داس میٹر لگے سانے نال اے جا لگے نے اے دے میٹر لگے سانے ٹرانس فارم اوپر ہی دیر بعد پھر بجلی پاہلو یہ پوری لکے دی ٹرانسفارمر تبدیل ہویا ہے دی پاہنے کو تینکہ انٹے بعد پاہنے کو آگے سانو بجلی آلے وہ لکے نوان ٹرانسفارمر گئے نے پھر آدھے ٹیم پھر وہ حال ہو گئی سی میں اپنی زندگی چندی آگے پاہنے دیکھیں جو نظام پاہنے تھے گائی اللہ نے بچاہ پاہنے اللہ نے امد دیتی ہے سارا کچھ بچ گیا ورنہ کوئی حلات نہیں سانو پہنے پاہنے پھر پھر بڑی شدید سی جڑے پہنے دکھیں بعد پھر آگے پھر بہتا ہی دوڑے بعد جو میں ہی پاہنے سوٹ رہا تھا ٹینکھیاں پر گئے ورنہ کوئی اگھیں نہیں آیا اگھیں مد نہیں کہہ دی کیکو گیا ہوئے جی تو اگھ لگیا ہے آگے بڑی شدید سی جڑے جیسے ہی ڈیاں آیا ناسی ہے تو اسی دسویں گڑیاں اتھے بھین نال نال کڑوٹیاں اے کس طرح بار تو سی اتھو لائکے گئے ایم بھائی نمبر دی آگے دے بھی جو گڑیاں گڑیاں نے پچھا گڑیاں لدی اوہ دے تہرانوی آگے پہ آگے گئی سی